نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے یعنی ہر کس طرح کھاتے تھے کس طرح سے آپ چلتے تھے کس طرح سے لوگوں سے ملتے تھے کس طرح سے عبادت کرتے تھے ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی ہمارے لئے محفوظ کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ کے طریقے پر چلائیں تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کس طرح سے آپ سوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوضوس ہوتے تھے وضو بنا کر باوضوس ہوتے تھے نمبر ایک نمبر دو سونے سے پہلے آپ سورے کافرون ایک مرتبہ سورے اخلاص قلو اللہ حد تین مرتبہ قلعوذ برب الفلق تین مرتبہ قلعوذ برب الناس تین مرتبہ آیت القرصی ایک مرتبہ اور سورے فاتحہ ایک مرتبہ پڑھتے تھے پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے جمع کرتے اس کے بعد پھر اس میں پھونکتے آئیتا پھونکنے کے بعد تین مرتبہ اپنے سر سے شروع کرتے کہ سر سے پورے جسم پر ہاتھ ملتے جہاں تک ہاتھ آپ کا جا سکتا تھا پورے جسم پر ملتے تھے اور آپ ہمیشہ رائٹ سائٹ کروٹ سوتے تھے سیدھے کروٹ پر سوتے تھے رائٹ سائٹ پر سوتے تھے یہ سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آیا ہے یہ آپ کا سونے کا طریقہ ہے اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک آدمی نے مجھ سے بولا کہ رات میں اس کو بہت ڈراؤنی خواب آتے ہیں رات میں بہت ڈراؤنی خواب آتے ہیں تو اس نے ایک مولی صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا میں ایک تعویز لکھ کے دیتا ہوں آپ اس کو سر کی نیچے رکھ لو تم کو بورے خواب نہیں آئے پیسے لیے تین ہزار روپیہ تعویز لکھ کے دیا وہ جو تعویز کی وجہ سے خواب نہیں آئیں گے جو دماغ نفسیاتی طور پر جو بڑھتا ہے تھوڑے دن ایسے ہی دکھا اس کو خواب نہیں دکھیں پھر آنا شروع ہوگی پھر ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے وہ مولوی صاحب نبی کی سنت سونے کا طریقہ بتاتا تو وہ صحیح ہو جاتا جب میرے پاس میں نے کہا ایسے ایسے تم سو آپ کو خواب نہیں آئیں گے اس کے بعد اس کو خواب نظر نہیں آئے جب رسول اللہ کی سنت کے مطابق سو جائے نمبر ایک نمبر دو ابھی میرے فون میں ایک سوال موجود ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سوتا ہوں آٹھ دن ہوئے میری چار پائی حلنے لگتی ہے میری چار پائی حلنے لگتی ہے پاکستان سے سوال آیا ہے کہ میری چار پائی حلنے لگتی ہے کیا کرنا چاہے تو ان کو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ممکن ہے آپ کو وہاں مہ رہا ہے چار پائی ممت سوئیں نیچے سوئیں نمبر ایک نمبر دو آپ سنت رسول اللہ کے مطابق یہ عمل بتایا کہ ایسے ایسے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ اگر شیطان یا جادو جیتے آپ سمجھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ختم ہو جائے گی سور فاتحہ پڑھنے سے ابھی آپ نے اتنی باتیں سنی اور اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سور اخلاص اللہ تعالیٰ کی توحید ہے توحید اخلاص کیا بلتے ہیں اس کو بلو توحید اخلاص ہے سور کافرون میں توحید عملی ہے توحید عملی یعنی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین کبھی ہم اپنے دین میں بگاڑ نہیں پیدا کرتے یہ جو لوگ فاتحہ دلاتے ہیں ٹوپی لگا کے درگاوں پہ جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں بابا کے پاس جاتے ہیں تاویز گھنڈا کرتے ہیں دھاگے ڈالتے ہیں لالہ ٹھیکہ لگاتے ہیں نظر بند لگاتے ہیں یہ سب کیا ہے یہ دین نہیں ہے یہ سب شیطانی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں کرنے سے ان کو کوئی شفا نہیں ملنے والی تو اسی طرح سے سور فلق یہ آپ نے سنایا کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا تو جادو کا توڑ ہے آپ کے جسم کو بچانے کے لئے سور فلق اگر کوئی جادو بھی کرتا ہے کوئی شیطانی عمل بھی ہوتا ہے آپ پہ اثر نہیں ہوگا یہ ہے آپ کے عقیدے کو شیطان بگاڑتا ہے وسوسے وسوسے ڈالتا ہے تو وسوسے ڈال کر جو آپ کا ایمان آپ کا دین بگاڑتا ہے شیطان اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو حفاظت کرتا ہے سور ناس پڑھنے سے اور آیت القرصی جو آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک محافظ کو مقرر کرتا ہے ایک چھوٹا سا قصہ ہے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو حریرہ جی ان کو مجد میں رہتے تھے رسول اللہ کی پاس جنگ کے بعد میں بہت سارا مالِ غنیمت آیا آیا تو کان ڈالا پہ مال سونا چاندی چیزیں بہت ساری مجد کے بعد دروازے کے باہر ڈھیر لگایا تھا سامان کا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو بولا رات بھر اس کی حفاظت کرنا ہے رات میں نگرانی کرنا ہے تو ہفاظت کرنے کے لئے رات میں جاگ رہے تھے دیکھا ایک آدمی تھیلے میں سامان بھر رہا ہے یہ اس طرف ہے نظر نہیں آ رہا اس طرف آواز آ رہی ہے تو پلٹ کے آگے دیکھا تو ایک آدمی کیا کر رہا ہے تھیلے میں سامان بھر رہا ہے پکڑ دیا بولے تو چھوڑی کر رہا ہے کل تجھے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا تیرا ہاتھ کٹیں اس نے بولا غریب آدمی ہے بہت بچے بھوکا ہے بچے بھوکے ماف کر دے آندہ سے نہیں کروں گا چھوڑ دیے پھر دوسرے دن رات میں ایسے ہی ہو دیکھا وہ آدمی پھر تھیلے میں سامان بھر رہا ہے پھر پکڑا بولے آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا پھر رویا بولے غریب آدمی ہے بچے والا ہو بھوکا ہے گھر میں چولا نہیں چلتا ہے رام کھا کے پھر چھوڑ تیسرے دن پھر پھر وہ آدمی سامان چھوڑی کر رہا ہے چور کو پکڑ دیا بولا آپ تو نہیں چھوڑوں گا آج تو تک گیا کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور تیرا ہاتھ کٹ دیں بولا چھوڑ دو بھائی بولے نہیں چھوڑ دیں بولے تو نہیں چھوڑے گا میں روز آؤں گا بولے آئیں یہ کیسے بولے ایک چیز ہے اگر میں نہ آؤں اگر تم چاہتے ہو میں نہ آؤں تو ایک کام کرو میں نہیں آؤں گا بولے وہ کیا ہے بولے آیت القرصی پڑھ کے بتایا اللہ لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذن يعلم ما بين اے دیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع كرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم بولے میاں ایک بار اس کو پڑھ لے میں نہیں آؤں گا بولے اچھا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چھوڑ دیا صبح ہوئی صبح میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بھولے را آؤ بولے رات میں تمہارا چور کیا بولا اچھا آپ کو پتا چل گیا بولے ہاں بولے میاں تین نیند سے تجھے دھوکہ دے رہا تھا بولے ہاں آج تمہیں پکڑ کے لانے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادقہ کا وَهُوَ قَذُوب بولے تجھے جو تعلیم دیا وہ بالکل سچی بات بولا ہے اگر تم آیت القرصی پڑھ لو وہ کبھی نہیں آئے گا اس رات میں پڑھو گی تو اس رات میں نہیں آئے لیکن وہ ہے پکڑا جھوٹا ہے بولے ہاں پکڑا جھوٹا ہے بولے جانتے وہ کون ہے بولے نہیں معلوم ہے بولے وہ شیطان ہے کون ہے شیطان تو شیطان نے تعلیم دی بولے تم آیت القرصی پڑھو میں نہیں آؤں گا اب ہمارے یہاں پر گھروں میں کسی کو دراؤ نہ خواب دیکھتا ہے کسی کو جی مردے دیکھتے ہیں تو کیا کہ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق سوتے نہیں ہیں وضو کی حالت میں سوتے نہیں ہیں وہ پردیس میں ہیں آپ کے لئے ایک بہترین طریقہ بتاتا اگر آپ اپنی روم میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ویتر نہیں پڑھنا سونے سے پہلے ویتر پڑھ سکتے ہیں تو ویتر پڑھ کے سونا اور دوسرا ہے کہ ویتر کی نماز پڑھیں گے تو وضو بنا نہیں ہے تو وضو بھی رہے گا نماز پڑھ کے عبادت کر کے سوئیں گے اور اس کے ساتھ میں یہ جو ذکر آپ نے سنا طریقہ آپ نے سنا اس طرح سنیں گے تو بڑی برکت سے آپ سوئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ صبح میں جاگنا بھی آسان ہو جائے گی سب سے اہم چیز ہے فجر کی نماز فجر کی نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اور کوئی سوال ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے جزک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو